السلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کیلئے وقت نکالا ناظرین چائنہ جنگ نہیں کرتا ہوتا یہ بات جو لوگ ہسٹری کو جانتے ہیں چائنہ نے پچھلے کئی دہائیوں سے جنگیں نہیں لڑی ہیں چائنہ ایکانومی پہ زور دیتا ہے وہ پیسہ کمانے پہ زور دیتا ہے لیکن چائنہ اگر جنگ کا اعلان کر رہا ہے چین کے صدر نے باقاعدہ طور پر کہہ دیا اپنی تقریر میں کہہ دیا اپنی فوج کو کہہ دیا کہ جنگ کی تیاری کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ پانی سر سے گدر چکا ہے بہت گمبیر صورتیال ہو چکی ہے چائنہ یہ جنگ کی تیاری کس کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے یہ حملہ کہاں پہ کرنا جا رہا ہے یاد رکھیں جناظرین چائنہ ڈیفنس نہیں کر رہا چائنہ اپنا دفاع نہیں کر رہا چائنہ باقاعدہ حملہ کرنے جا رہا ہے یہ حملہ کس پہ ہوگا آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری سب سے امپورٹن خبر ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک اسرائیل نے ایران پر حملہ کیوں نہیں کیا آپ کو بتا دو ناظرین کہ پانچ اور چھے اکتوبر کی رات کو ایران پر حملہ ہونا تھا اسرائیل نے یہ حملہ کرنا تھا لیکن یہاں پہ ہوا یہ کہ اسرائیل کے وہ حملے کا جو پلان ہے وہ لیک ہو گیا ایرانی ہیکرز نے لیک کر دیا یہ بڑی کمال کی بات ہے ناظرین اور یہ بات صرف اسرائیل کی حد تک نہیں ہے پینٹاگون کی حد تک ہے یہ پینٹاگون کے ڈاکومنٹ ہیں جو لیک ہو گئے تھے یہ بہت امپورٹن اور بہت بڑی خبر ہے آپ نے میرے ساتھ بنے رہنے اس کی ڈیٹیلز اس کی تفصیلات میں آپ کو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا باقی آپ کو میں ہیڈلائنز دے دیتا ہوں ایران نے سعودیہ کے ٹیلی ویژن پر پابندی لگا دی ہے سعودی عرب کے کچھ ٹیلی ویژن ہے خاص طور پر سب سے بڑا ٹیلی ویژن ہے وہاں کا ایم بی سی مجھے حیرانی اس بات کی ہوتی ہے کہ سعودی عرب کے اندر کسی بھی قسم کا جو میڈیا ہے وہ فریلی آپریٹ نہیں کرتا آزادی سے آپریٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے ہر میڈیا چینل پر حکومت کا کنٹرول ہوتا ہے ایم بی سی جو ان کا مین چینل ہے وہ یایہ شنوار کو حسن نصر اللہ کو اسماعیل حانیہ کو قاسم سلیمانی کو چلو قاسم سلیمانی تو ایران کا ہے نا باقی ان تینوں کو جو ہے وہ دہشتگرد کہتا ہے اور سعودی میڈیا یہ جب بات کرتا ہے تو سعودی عرب کی حکومت کچھ نہیں کہتی تو یہ بتاتا ہے کہ سعودی عرب میں آج بھی ان فریڈم فائٹرز کو ان مجاہدین کو دہشتگرد سمجھا جاتا ہے لہٰذا ایران نے اس ٹی وی پہ لگا دی ہے پابندی اس کے بعد ناظرین ہوسیوں نے اب بدلہ لینا شروع کر دیا یہایہ شنوار کا ہوسیوں نے عربی حال ہی میں اسرائیل اور یوکے کا ایک بہت بڑا شپ تھا کنٹینر سے بھرا ہوا جس میں مال بردار شپ تھا اس کو تباہ کیا ہے ہوسی اپنی پرانی گیم پہ جو ہے وہ واپس آ چکے ہوئے ہیں ناظرین آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج سب نے تقریبا سب نے عرب ممالک نے امریکہ کو جھنڈی دکھا دی ہے وہ جھنڈی کیسے دکھائی ہے اس کا ذکر میں آپ سے تفصیلات کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا مینسٹری میڈیا پر آپ کو یہ ویڈیوز نہیں ملتی ہیں اس طرح کے خبریں نہیں ملتی آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ اس طرح کی کوئی بھی خبر آپ مس نہ کریں اب آ جاتے ہیں بڑی خبروں کے اوپر دوستو چین نے جو اعلان کی ہے میں اس پہ آتا ہوں پہلے درہ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ایران پر حملہ ہونا تھا یہ ڈاکومنٹس لیک ہو گئے کیا ڈاکومنٹس ہے یہ بڑی حیرانی کی بات ہے اس کے بارے میں تفصیلات درہ جان لیجئے آپ کو سن کر لطف آئے گا ناظرین یہاں پہ کہا جا رہا ہے اسرائیل پلانڈ ٹو اٹیک ایران آن اکٹوبر ففٹین سکسٹین پندرہ اور سولہ سوری میں نے پانچ چھے کہہ دیا تھا پندرہ اور سولہ اکٹوبر کی رات کو جو ہے وہ حملہ ہونا تھا اچھا ہوا یہ اسرائیلی میڈیا ہے والا نیوز انہوں نے کنفرم کیا اس بات کو اور پینٹاگون نے جو ہے وہ یہ اٹیک ڈلے کر دیا کیونکہ اسرائیلی جو ڈاکومنٹس سے وہ ایرانی ہیکرز نے ہیک کر لی ہے an uninformed source within the US intelligence community has shared with us an extremely sensitive top secret US intelligence document from the NGIA dated پندرہ سولہ اکٹوبر اچھا یہ document ذرا آپ کے سامنے آ چکا ہے دیکھئے ذرا یہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ document ہے جو leak ہوا ہے جس کے اندر ایران پر حملے کا plan یہ دیکھئے ذرا غور سے دیکھئے اس document کو اب آگے کہتا ہے کہہ راظرین کہتا ہے یہ ہے اچھا according to the report the US has observed the Israeli air force handling ALBM's air launched ballistic missiles like golden horizon and rocks at headstream air base since October 8 if all of these are used it would be a major attack اچھا ہوا کیا دوستو اس document میں لکھا ہوا تھا کہ اسرائیل اپنے کون کون سے ہتھیار استعمال کرے گا اب دیکھیں اگر پتا چل جائے نا کہ دشمن کون کون سے ہتھیار استعمال کرنے جا رہا ہے تو intelligence based operation ہوتا ہے پتا چل جاتا ہے کہ اس ہتھیار کا یہ نقصان ہے اس ہتھیار کا یہ نقصان ہے فلان ہتھیار کی یہ capability ہے فلان ہتھیار جو ہے وہ اس طرح وار کرتا ہے تو اس کو counter کرنے کیلئے آپ پہلے سے اقدامات کر لیتے ہیں اب اس document میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اسرائیل اپنے کون کون سے ہتھیار ایران پر استعمال کرنے جا رہا ہے تو پھر جب پتا چل گیا تو پھر اس کی بات ہی نہ رہی آگے سنیے آچھا ہاں جی اسرائیلی ایر فورس کریڈ آؤٹ ان لف ای ایکسرسائز ان اکٹوبر 15 تو پریکٹس ایر تو ایر ریفیولنگ ان کمبیٹ سرچ ان ریسکیو آپریشن ویدہ لارج نمبر آف ایرکرافٹ انکلونگ اٹلیس 3 کیسی 707 ٹینکرز 1 جی 550 اور باقی اچھا تیارے کون سے استعمال ہونے ہیں جہاز کون سے استعمال ہونے ہیں کتنے استعمال ہونے ہیں اور انہوں نے کہاں کہاں پہ ان کی پوزیشنز کیا ہوں گی ان تیاروں کی وہ بھی اس ڈاکیومنٹس میں لکھا ہوا تھا جو کہ لیک ہو گیا یعنی کہ آپ دیکھئے کہ ایران کے پاس کتنا بڑا ایج ہے اس وقت کہ ایران کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ اگر دشمن حملہ کرے گا تو کیسے کرے گا کیونکہ دیکھیں ایران منٹری وائز امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں ابھی بھی نہیں جو سچی بات ہے ہم بڑا چڑھا کے پیش کریں جناب کہ ایران کے پاس بہت اچھے بہت اچھی اماؤنٹ میں میزائلز ہیں ایران کے پاس یو ایس کا دیا ہوا سوری رشیا کا دیا ہوا ایر ڈیفنس سسٹم ہے اس کا اپنے پاس بھی اچھا ایر ڈیفنس سسٹم میں سب کچھ ہے لیکن اس مقابلے کا نہیں ہے اگر انٹیلیجنس ایران کی سٹرونگ ہے تو پھر دیکھئے نا یہاں پہ یو ایس اپنے پوری طاقت کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکا ایران کا تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی ناظرین جو کہ ہوئی ہے وہ ڈاکمنٹ میں نے آپ کو دکھا دیا اب آجائے ناظرین ہوا کیا چائنہ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین چائنیز پریزیڈنڈ یی جنگ پین نے اپنی ملٹری کو اپنی فوج کو کہہ دیا ہے کہ جنگ کی تیاری کرو انہوں نے پی ایل اے یعنی پیپلز لبریشن آرمی جو ہے جس کو چائنیز فوج کو پی ایل اے کہا جاتا ہے اس کی راکٹ فورس کی ایک یوں کہہ لیں کہ ایک نمائش تھی وہاں پہ انہوں نے وزٹ کیا اور وہاں پہ جو ایلیٹ یونٹ ہے اس کے خطاب کرتے ہوئے ایلیٹ یونٹ بیسیکلی جو ہے نا چائنہ کا وہ نیوکلئر اور کنونشنل میزائلز کو ڈیل کرتا ہے اس کو انہوں نے کہا جناب کمانڈنگ سپیچ دیا انہوں نے اور کہا ہے کہ جناب وہ انخانس تیر سٹریجک ڈیٹرینٹ اور انشور کومبیٹ ریڈینس اٹ آل ٹائمز کہ آپ اپنی ڈیٹرینس کو بڑھا دیں اور جنگ کی تیاری کر لیں خبریں یہ آ رہی ہیں ناظرین کہ چائنہ کسی بھی وقت تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے تائیوان کے پیچھے امریکہ بیٹھا ہوئے آپ دیکھیں ناظرین امریکہ اس وقت اسرائیل سے کے ساتھ انگیج ہے اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے امریکہ یوکرین کی سپورٹ کر رہا ہے اور اگر تائیوان پر حملہ ہو جاتا ہے تو امریکہ کو تائیوان کی بھی سپورٹ کرنا پڑے گی گو کہ امریکہ سپر پاور ہے لیکن یہ ناظرین یاد رکھیں وہ دو مزید سپر پاور سے لڑ رہا ہوگا چلیں ایران کے ساتھ تو اتنا مسئلہ شاید نہ ہو لیکن ایران نے بھی مشکل میں ڈالا ہوئے ایران کے پاس جو ہے نا یاد رکھیں ایران کے پاس ایک طورپ کا پتہ ہے ایران کے پاس بھلے وہ فوجی طاقت نہیں ایران کے پاس بحرِ حرمز کا کنٹرول ہے بحرِ حرمز وہ سمندری رستہ ہے جہاں سے دنیا بھر کی چالیس فیصد تجارت جاتی ہے گزر کے جاتی ہے اور خاص طور پر تیل اگر ایران وہ چک چوک کر دے بند کر دے امریکہ کچھ نہیں کر سکتا وہاں پہ تو یہاں پہ امریکہ رہ جاتا ہے تو اب دیکھئے کہ امریکہ اس وقت اگر اور چائنہ کے خلاف لڑے گا چائنہ ایک اُبھرتی سپر پاور ہے روس سپر پاور ہے امریکہ بھلے سپر پاور ہے لیکن وہ ہر کسی کے ساتھ تائیوان اتحادی امریکہ کا تائیوان کو تائیوان امریکہ کو کرنا پڑے گا اس کو ڈیفرن ادر وائز پوری دنیا میں اس کی عزت نہیں رہے گی ناظرین تو یہ صورتحال ہے ناظرین اس وقت اب میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ ضمنی خبریں بتا رہے تو کہ ہاں آخری خبر سن لیجئے کہ ہوا کیا ہے ناظرین جتنے بھی عرب ممالک ہیں انہوں نے امریکہ کو جھنڈی دکھا دی ہے اور کہا ہے جناب کہ اگر آپ نے ایران پہ حملہ کرنا تو ہماری بیس ہماری سرزمین ہماری فضاء کا استعمال آپ نہیں کر سکتے بھلے بہت بڑے منافق ہیں یہ تمام عرب ممالک لیکن یہ جو ایک کام کی ہے انہوں نے یہ اچھا کام کی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے اس کے ساتھ ہی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بار